ناظرین حضرات چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اہل اسلام کو ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں اہل اسلام کو ماں ظلہ دشمنی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا قتل عام ہیں مسلمانوں کی بیگیوں کی آبری رزیاں ہیں مسلمانوں کی املاق پر لوگوں کی نظریں ہیں ایسے حالات اندر مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے دیمام اہل سنت نے اس وقت مختصر سے کرسالہ ترطیب دیا تھا اور اس میں آپ نے جو ہے وہ بازابتہ طور پر مسلمانوں کو چار نکاح پیسے عطا کیے تھے کہ اگر مسلمان اس پر عمل کریں تو عمل کرنے کے بعد مسلمان کچھ حج کر کے ترقی کی راہ پر جا سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو امام اہل سنت جو امید کی کرن جگانے والے تھے آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے یاد رکھیں حالات کیسے ہی ہو جائیں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس لیے کہ اللہ کی مصرت قریب سے قریب تر ہیں اور اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں گے لیکن کوئی مومن بن کر تو دیکھیں کوئی مومن تو بنیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اس وقت ہمارے ملک کے حالات میں خراب سے خراب کر ہوتے جا رہے ہیں عباس لوگ گنڈے لوگ جہل فرقہ پرست لوگ مسلمانوں پر وہی ظلم کرنا چاہتے ہیں جیسے وہ حالات ہیں ایسے حالات کے اندر مسلمانوں کو اب کوئی ہتیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو مومن بننے کی ضرورت ہے ایمان بالا بننے کی ضرورت ہے اور مسلمان اپنے اللہ ورح یقین اتنا مضبوط کر لیں اپنے دین سے اس قدر اپنا تعلق مضبوط کر لیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے دین سے ہمارے تعلق کو کمزور نہ کر سکے آپ سے بڑی کمی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو دینی مضبوطی ہونا چاہیے جو مذہب پر یقین ہونا چاہیے جو اللہ اس کے رسول پر یقین ہونا چاہیے آج مسلمانوں کے اندر وہ دینداری نہیں پائی جا رہی ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اتنی مصیبت کا وقت ہے اتنی تکلیف کا وقت ہے اس قدر ظلم کی چکی میں مسلمان پس رہے ہیں آپ دیکھیں مختلف ریاستوں کا جائزہ لیں حالات اتنے بس سے پتر ہو رہے ہیں لیکن وہی میلے جھمیلے وہی گانوں کی محفلے وہی فلمیں وہی مشائرے وہی عورتوں کا گانے کا اندار وہی مازاللہ گندگی کی محفلے ہے مسلمانوں پر کوئی اثر میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں جب ہوتلوں پر بیٹھیں گے اخبار دیکھیں گے تھوڑی دیر کے لئے کہیں گے یار وہاں ایسا ہو گیا وہاں ویسا ہو گیا لیکن اس کے حل کے لئے یا کبھی ہم نے بیٹھ کر کے سوچا کہ اس طریقے سے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تم اس کا حل کریں اس کو کیسے حل کریں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں امام ایل سنت کے سب سے پہلی بات یہ کہیں کہ مسلمان مومن بنیں ایمان دین سے اپنے تعلق مضبوط تھے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ان لوگوں کو کوئی سر نہیں کر سکتا تھا ان لوگوں کو کوئی زیب نہیں کر سکتا تھا ان لوگوں کو کوئی غلاب نہیں بنا سکتا تھا وہ مسلمان جو جان دے گئے بھی اپنے نبی سے اپنے رشتے کو توڑنا تو دور کی بات اپنے رشتے کو کمزور کرنا بھی گوارہ نہیں کر سکتا تھا موت کی نظروں میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے جو سب کچھ لٹا کر بھی محبتِ عرمی کے دعوت کو نہیں چھوڑ سکتے تھے آج اس قوم کے جنابوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ درموں کی تحلیز پر اپنے ایمان کا سعودہ کر رہے ہیں وہ فیلموں کی تحلیز پر اپنے ایمان کا سعودہ کر رہے ہیں وہ انٹرنیٹ کی اوریانیٹ پر اپنے عقیدے کا سعودہ کر رہے ہیں وہ انٹرنیٹ کی گھنٹگی پر اپنے ایمان کا سعودہ کر رہے ہیں مجھے بتاؤ کون سب جرم اور بنا ہے جو قوم مسلم کے اندر موجود نہیں ہیں ہندوستان کی سرزمین پر اپنی تباہی کا رونا رونے والو ظلم اور زیادتی کے شکرے کرنے والو ہماری راتوں کو بھی تو دیکھو ہمارے دن کو بھی تو دیکھو اپنی صبح کو بھی تو دیکھو اپنی راتوں کو بھی تو دیکھو اپنی عید کو بھی تو دیکھو اپنی شبہ برات اور شبہ قدر کو بھی تو دیکھو ہمارا حال کیا ہو گیا ہے مسلمان اللہ اکبر عبادت کے وقت مبائل میں کہتے بیٹھتا ہے میرے پیارے آپ کو علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اور مبائل میں کون کیا دیکھتا ہے یہ میں نہیں کہتا آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں ہر انسان کو بتا ہے کوئی غزل سن رہا ہے عورت کی آواز کندر کوئی گانے سن رہا ہے عورت کی آواز کندر کوئی مشاعروں میں پڑھا ہوا ہے اللہ اکبر شائع اور شائعات اندر ٹیوبا ہوا ہے مجھے بتاؤ اللہ اکبر جب قوم اس قدر رب تبارک پتالا کی نافرمان ہو جائے لوگوں کے دلوں سے دین نکل جائ دین نکل جائے دین کی قدر نکل جائے پھر اس قوم کو تباہ کیا جائے گا امام آل سلسالے میں یہی آیت دیکھیں اللہ پاک اس وقت تک کسی قوم کو گردش میں نہیں ڈالتا اس وقت تک کہ کسی قوم کو گردش کے اندر نہیں ڈالتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے حالات کو تبدیل نہ کریں یعنی جب انسان بدلتا ہے تو اس کے حالات بدلتے ہیں جب انسان کا عمل بدلتا ہے اس کے حالات بدلتے ہیں جو قوم عید کے موقع پر بھی زینہ کے اٹھوں کو آباہ کرے جس قوم کے نوجوان جو ہے وہ عید کے موقع پر بھی زینہ کے اٹھوں پر جائے اس قوم کو راہ کیسے ملے گی اس قوم پر ظالم مرانہ مسلط ہوں گے تو پھر قوم مسلط ہوگا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں عبداللہ ابنہ حضرت کے سامنے اس صحابی کو جب کہا کہ چھوڑ دو محمد یا ربی قتاما اس نے کہا جان تو دوں گا لیکن دین نہیں چھوڑ دو اور آج اپنا حال یہ ہے سب چھوڑ دو پانچ سو روپے ملے گا تو الیکشن کے موقع پر بھک بھی جائیں گے کون کا یہ ہاتھ مسلمانوں پر جو قوم اتنی بغیرت ہو جائے کہ سو دو سو روپے پر بھک جائیں گے تو اس قوم کے حالات کون بدلے ہیں مسلمان کتنا قیمتی ہے اللہ نے تمہاری جان اور تمہارے مالوں کو جنت کے بدلے خریدے کتنا قیمتی تھا مسلمان کتنا حلقہ فکر تبدیل ہو گئی اب تقریریں بھی سریف سننے کی رہ گئی کتابیں بھی سریف پڑھنے کی رہ گئی دین پر عمل پول کرتے ہیں سننے کے لئے آ جاتے ہیں اتنا یہ احسان ہے برنہ عمل کرنے کے لئے سنتا کون ہے کتنے لوگ اپنی زندگی کو بدلتے ہیں کتنے لوگ زندگی کو تبدیل کرتے ہیں کتنے لوگ جو نمازوں کی طرف آتے ہیں کتنے لوگ جو گناہوں سے ریتہ توڑتے ہیں جنہیں سچا اور کامل مسلمان کہتے تھے وہ تو قبروں میں سو گئے اب چلا کے دل جلا کر ہو سکے تو تھوڑتے ہیں کہاں ملتے ہیں وہ مسلمان جنہوں نے جانے دی مگر ایمان نہیں دیا جنہوں نے جانے دی مگر مذہب کا سوڑا نہیں دیا ملتے ہیں